السلام علیکم ورحمت اللہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی حزت کرے آپ کا احترام کرے جیسے آپ کہیں ویسا وہ کرے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری بات مانے جیسے میں کہوں ویسے کرے تو آج ایک وظیفہ سن لیجئے بہت آسان بہت ہر بندہ ہر بندہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے جب موت کے وقت تمہاری روح قبض ہوگی تو فرشتہ بڑے احترام سے آ کر تمہاری بڑی آسانی سے پتہ ہی نہیں سی لے گا تمہاری روح قبض کر کے لے جائے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے صبح فجر کے بعد دس مرتبہ دل پر ہاتھ رکھے لا الہ الا اللہ میں اشار کروں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل پر ہاتھ رکھ لیا آپ نے جس سائٹ پر دل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دس زفہ پڑھیں زہر کی نواز پڑھیں تو بیس زفہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسر کی نواز پڑھیں تو تیس زفہ پڑھ لیں مغرب کی نواز پڑھیں تو چالیس دفعہ پڑھ لیں عشاء کی نواز پڑھیں تو پھر پچاس دفعہ پڑھیں اور جمعیرات کو کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو صرف ایک کا کام کرنا ہے فجر کے بعد دس دفعہ زور کے بعد بیس دفعہ مغرب کے بعد تیس دفعہ اثر کے بعد تیس دفعہ مغرب کے بعد چالیس دفعہ اور عشاء کے بعد پچاس دفعہ یعنی کہ ہر نماز میں آپ نے دہ دہ زفہ بڑھاتے رہنا ہے یہ آسان ہے کون نہیں کر سکتا ہر بندہ یہ وظیفہ کر سکتا اور جمعینات کو اللہ کے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے لوگوں کی دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیں گے جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہوگی نا لوگ آپ کا احترام کریں گے آپ کی بات کو مانیں گے آپ کے مشورے کو ترجیح دیں گے آپ کے سوچ کو ترجیح دیں گے آپ کے ارواد کو ترجیح دیں گے لوگ آپ کا کھڑو کریں استقمال کریں گے حتیٰ کہ فرشتہ جب آئے گا روح کبز کرنے کے لئے وہ بھی بڑے آسانی سے آپ کی روح کبز کرے گا اتنا آسان پہلا کلمہ کس کو نہیں آتا ہر کسی کو آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین آپ سے درخواست چینل کو سبکرائب کریں اور اسی ویڈیو کو آگا شیئر ضرور کریں اسلام علیکم